بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لیں جی آج ہم سب ملکر بنائیں گے مسالہ بھنڈی یام اس کے لئے میں سب سے پہلے چاہیئے بھنڈی جو میں نے صاف کر کر کاٹ کے رکھ لی ہے کامنے ہیں یہ دیکھئے اور اس بھنڈی کو ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے لیکن اس کے درمیان میں ہم اس طرح سے لگائیں گے کٹ کٹ لگا کے میں تمام یہ جو بھنڈیاں ہیں ان کو آپ کے سامنے ایسے رکھوں گی پلیٹ میں اور ان کو ایسے بھرنا اور ان کو اس طرح کرنا ضروری ہے کہ ان میں ہم بھریں گے ایک سرپرائز مسالہ تو جی تمام بھنڈیاں ہماری کٹ کے ساتھ ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم بنائیں گے مسالہ اس کے لئے میں چاہیئے سب سے پہلے پیاز اور ہمیں چاہیئے تماتر مجھے چاہیئے اس کے لئے ہری مرچے اور بہت سا اناردانہ جو کہ اس ریسپی کی جان ہے اس کے لئے ہمیں ہشک مسالوں میں چاہیئے سب سے پہلے نمک نمک کے بغیرے تو کچھ بھی نہیں ہے لال مرچ چاہیئے میں پسی ہوئی ہمیں چاہیئے جی اس کے علاوہ حلدی حلدی کے علاوہ ہمیں چاہیئے زیرہ اور ہمیں چاہیئے کلونجی کلونجی ضرور ایٹ کیا کریں دروشی پڑھ کے چاہت مسالہ ہمیں چاہیئے تھوڑا سا اجوائن چاہیئے ہمیں تھوڑی سی اور ہمیں چاہیئے سکھا دنیا یہ میں نے روز نہیں کیا ہوا یہ بالکل سادہ سکھا دنیا ہے اس کو اب ہم یہ ایک کونڈی لیں گے ہم تو بھی اپنے پینڈ میں اس کو کونڈی کہتے ہیں کونڈی لیں گے اس میں ہم جو اتنا پیاس لیا تھا اس میں سے میں ہاف کونٹیٹی جو ہے وہ ڈالوں گے اس کونڈی میں اور اس کے علاوہ میں ڈالوں گے اس میں سارا اناردانہ پھر سے بتا رہی ہوں کہ اناردانہ اس بھنڈی کی اس ریسپی کی جان ہے اس لئے اناردانہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے اس کے بغیر مزہ نہیں لے گا ہری مرچے ڈال دیئے میں نے اور اب یہ رہ گئے ہیں تیماٹر کہ میں نے بالکل نہیں چھیڑے اور رہ گئے میرے پیاس اب یہ جو ہشک مسالے ہیں ان میں سے بھی میں ہر مسالہ جو ہے تقریبا ہاف ہوں گی نمک جو تھا وہ بھی میں نے اس میں سے ہاف لے لیا زیڑا جو تھا ہاف کونٹیٹی اس کی میں نے ایڈ کی ہے کلونجی سیڈز جو تھے وہ بھی میں نے اس میں سے ہاف لے لیا چارٹ مسالہ میں سارا ایڈ کروں گی کیونکہ وہ تھوڑا ہی لیا تھا اس کے علاوہ میں نے اجوائن جو تھی وہ بھی اس میں سے آدھی لے لی اب سوخہ دنیا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کافی اس کی مقدار ہے وہ میں سارا ایڈ کروں گی اس میں اور سکھا دنیا اور انار دانا یہ دو مین چیزیں اس ریسپی کی اس میں میں نے ڈالی لال مرچ پسی ہوئی حلدی میں نے نہیں اس میں ڈالی وہ میں مین مسالے میں ڈالوں مسالے کو ہم اچھے طریقے سے کوٹ لیں گے اور بالکل باریک اس کو کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں میں کیسے کوٹوں گی اور اس کو کیسے مسالے کے شکل میں لے کے آنگی تھوڑا سی محنت کا کام ہے لیکن اچھا بنے گا یہ دیکھیں جی مسالہ آپ کے سامنے ریڈی ہو چکا ہے یہ سرپرائز مسالہ ہے اس ٹیپ پہ آپ اس کا نمک وغیرہ کچھ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر اس میں ضرورت ہے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں نمک وغیرہ کیونکہ اس کو ہم نے بھرنا ہے بھنڈی کے اندر مسالہ ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اب ہم لیں گے بھنڈی وان بے وان ہر بھنڈی کو جیسے ہم نے کٹ لگایا تو اس کٹ کھولیں اور اس مسالے کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگ اس بھنڈی کے اندر بھریں گے ٹھیک ہو گیا اس بھنڈی کو بھرنے کے بعد وان بے وان میں رکھوں گی اس طرح ساری بھنڈی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی مسالے کے ساتھ اس دوران ہمارا برنر ہمارا چولہ ہماری گیس آن ہو چکی ہے اس پہ ہم رکھیں گے کڑا ہی اور اس میں ڈالیں گے ہم ککنگ آئل ککنگ آئل کے بعد ہماری بھنڈی بھی ریڈی ہو چکی ہے اس میں سارا مسالہ بھرا جا چکا ہے تھوڑا سا مسالہ میرا یہ دیکھیں بچ گیا تھا اس کو ہم بالکل بھی ویسٹ نہیں کریں گے اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کر اس کو یوز کریں گے کڑا ہی گرم ہوتا ہے اس میں میں نے ڈال دیا جی ککنگ آئل ککنگ آئل ڈال کر جیسے ہی یہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ساری بھری ہوئی بھنڈی جس میں ہم نے سارا مسالہ بھرا تھا اس سارے بندی کو ہم ایٹ کر دیں گے شامل کر دیں گے اس کڑاہی میں اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں مسالہ بھرا ہے ہم اس کو بار 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 چمچ نہیں چلائیں گے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ دیں اس کو یہ پکنے دیں جب یہ ایک سائٹ پک جائے گی کہیں کہیں پہ آپ اس کو طرح سے چمچ چلا کے ہلا سکتے ہیں لیکن زیادہ نہ یہ دیکھیں کتہ حبصورت کلر مسالہ ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہمارے بندی اتنے حبصورت طریقے سے پک رہی ہے بہت زیادہ ہم اس میں چمچ نہیں چلائیں گے پلیز اس چیز کا دھیان رکھئے گا بندی ہماری ریڈی ہے ہم نے نکال دی اب ہم پھر سے اکڑائی رکھیں گے اس میں ڈالا پھر سے کوکنگ آئل کیونکہ اب ہم اس کا بنائیں گے آوٹر مسالہ جس میں یہ بنے گی یہ جو میرا پیاس رہ گیا تھا یہ اس میں تھا میں نے اپیا ہی چھوڑ دیا وہ پیسہ تھا میں نے بنے کھٹیا ماہ کوکنگا کھٹیا اس angerم معصلہ یہ سکتا ہے coff Hag عدد کی ج fruition میں نے پھر سے کہا کہ وہ بلکل کھٹا نہیں پھر Within سradosق کہ میں نے اس ریعہ بیار l Maher م preparakات Direct اس کے بنائی شروع میں نے اس بلا پھر سے کھٹی اپنا سندھیں گے ٹھوڑا سچ کھٹائے Silva اچھے طریقے سے سارا کچھ آئل میں مکس ہو سکے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں تمام اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائیں اور مکس ہو جائیں اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے حوشک مسائلیں جو ہمارے رہ گئے تھے نمک، میرچ، حلدی، ہمارا کلونجی سیڈز اور اس کے علاوہ اس میں تھا زیرہ، اجوائن وہ چیزیں ہم نے ایڈ کر دی یہ دیکھیں جی، ہمارے حوشک مسائلیں بھی اس میں چلے گئے بہت آسان اس کی ریسیپی ہے صرف تھوڑا سا صبر سے کام کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ آپ کی پوری فیملی اس کو بہت پسند کرے گی یہ دیکھیں جی، مسائلہ ہم نے تھوڑا سا بھونا، جب یہ چیزیں ساری سافٹ ہوگی، ٹیماٹر اور پیاز اس میں سافٹ ہوگئے ہیں، تو ہمارا مسائلہ ریڈی، اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری جو فرائیڈ، مسائلہ دار بھنڈی تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کی اس کو مکس کریں، مسائلہ کے ساتھ اچھے طریقے سے تاکہ مسائلہ اور جو بھنڈی ہے وہ دونوں چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں، یہ دیکھئے ماشاءاللہ میرے گھر میں تو اس کو سب بہت پسند کرتے ہیں آپ جب بنائیں گے، کھائیں گے تب مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا آپ نے اس میں ڈال دیا ہے لمبی کرتی بھی ہری مرچیں اور اس کو میں دوں گی پانچ منٹ دام اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری مسائلہ بھنڈی ریڈی ہے جو کہ سپر ڈیلیشیس ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کیجئے اگلی ریسیپی کے ساتھ پھر سے ملیں گے تک تک کے لئے اللہ حافظ